ہلو فرنڈس میں ہوں راکیس راپ دیکھ رہے ہیں نرسے جب یوٹیوب چینل تو رنڈس آج اپنے بات کریں گے نرس پریکٹیشنر ان کریٹیکل کے ہے جو کی ایک پوشٹ گریجویٹ ریزیڈنسی پروگرام ہے اور آئین سی سے اس کورس کو اپروول مل چکا ہے اس کورس کے بعد میں جو نرس ہے وہ دوائیں لکھنے کا ادھکار رکھیں گے اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی خاصی اس میں سیلری ان کو دی جائے گی کیونکہ یہ کورس ہے انڈیا کے اندر ریسنٹلی لونچ ہوا ہے اور کچھ ایک اسٹیٹ کے اندر اس کے ایڈمیشن نے وہ اسٹارٹ ہونے لگ گئے فورن کے اندر ہے یہ کورس ہے بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور فورن میں اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سیلری بھی سب سے زیادہ دی جاتی ہے اب اس کے اندر ہے کیا ہے کہ جو کرٹیکل جو کیر جو انسٹوٹ ہوتے ہیں وہاں پر اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ابھی جیسے کہ اگر آپ کے پاس نرس پرکٹیشنر کا کورس ہے تو وہ ٹیچنگ لین میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ جس کولیج کے اندر نرس پرکٹیشنر کا جو کورس ہی سٹارٹ ہوگا وہاں پر بھی ٹیچنگ کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر بھی اس کی ریکوائرمنٹ رہے گی اگر آپن بات کریں تو اس کا تو اس میں ہے بی اے سی نرسنگ ہونا چاہیے ساتھ میں ایک سال کا کلینیکل ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور جو کرٹیکل کیر کا اگر کسی کے پاس ایکسپیرنس ہے تو اس کو اس میں پرائیوٹی دی جائے گی اگر کسی کے پاس نہیں ہے ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے اور ایڈمیشن لینا چاہتا ہے ڈسکرپشن میں نمبر ہے میرے سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے تو ایڈمیشن میں کروا دوں گا اچھی کولیج ہے کلینیکل کے اندر اس میں ایٹی پرشنٹ ہے سلیبس اور تھوری کے اندر ٹونٹی پرشنٹ اس میں سلیبس ہے جو کی آپ کا دورنگ کورس میں ہوگا اب یہ ہے اس کی اوبجیکٹیو پانچ اوبجیکٹیو ہیں اگر آپ اس کو ویڈیو کو پوز کر کے ایک ایک پوائنٹ پڑنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہ پیڈی ایف چاہیے تو یہ پیڈی ایف بھی میں اولیبل کروا دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر مل جائیں گے وہاں پر آپ ڈائریکٹ میرے سے وارٹس اپ کر سکتے ہیں اور وارٹس اپ کر کے آپ میرے سے اس کورس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اس کورس کو کرنے میں بینفیٹ ہی ہے اگر آپ ایمیسی نرسنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیسی نرسنگ بھی ایک پوشٹ کریجویٹ کورس ہوتا ہے وہ ایک سیمپل ایمیسی نرسنگ ہوتا ہے اور اس میں بھی ایمیسی لیول کی ڈگری ساتھ میں آپ کو critical care کا جو certificate ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے جیسے کہ بی ایسی اور نرسنگ تو اس میں بی ایسی کی ایک ڈگری بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں نرسنگ بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے ایسے ہی یہ کورس ہے اس میں maximum benefit ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اس کوپ ہے انڈیا میں بھی اور فوران میں بھی کہ اس کا پورا سلیبس دیا ہوا ہے کون کون سے سلیبس ہے کتنے آور کا اس کو complete کرنا ہے پورا اس میں detail دیا گیا ہے کیونکہ یہ آئین سی سے prospectus تیار کیا گیا ہے نرس پرکٹیشنر کے لیے 63 page کی یہ ایک pdf ہے تو اس ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہو سوال ہو تو ویڈیو کے comment section ہے comment کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر آپ ہم سے whatsapp پر بھی contact کر سکتے ہیں ادھر اور بھی course کے اندر اگر آپ کو admission چیئے anm, gnm, post bsc, bsc, msc d pharma, b pharma affordable fees رہے گی آپ کو direct university سے counseling ہوگی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے description میں number دیے گئے ہیں وہاں پر آپ contact کر سکتے ہیں thank you